تفسیر زیاء القرآن جلد نمبر پانچ تیسوں پارہ تعارف سورہ والعصر بسم اللہ الرحمن الرحیم نام اس سورت کا نام العصر ہے جو پہلی آیت سے ماخوز ہے یہ ایک رکوع اور تین آیات پر مشتمل ہے اس کے کلمات کی تعداد چودہ اور حروف کی تعداد اٹھ سٹھ ہے زمانہ نزول جمہور علماء کے نزدیک یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اس کا اسلوب بیان اسی قول کی تائید کرتا ہے شان نزول حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی نے اس کا شان نزول یہ بتایا ہے کہ کلاہ بن عسید جس کی کنیت عب العسید تھی اہد جاہلیت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اس کا بڑا یارانہ تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تو مشرف با اسلام ہوئے تو یہ ناسح مشفق بن کر آپ کو سمجھانے آیا کہنے لگا کہ اے ابو بکر تمہاری قابلیت اور دانشمندی ہر شک و شبے سے بالا تر تھی کاروبار میں بھی تمہارا کوئی ہمسر نہ تھا اپنی تاجرانہ مہارت کے باعث تمہارا ہر سودا نفع بخش ہوا کرتا تھا بائی فہم و دانش تم نے اپنے اباؤ اجداد کا طریقہ چھوڑ دیا لا تو حبل کی عبادت ترک کر دی اور ان کی شفاعت سے اپنے آپ کو محروم کر دیا تم سے ایسی نادانی کی توقع ہرگز نہ تھی آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے آپ نے اس کو جواب دیا کہ جو شخص حق کو قبول کر لیتا ہے اور ثابت قدمی سے راہ راست پر گامزن ہو جاتا ہے وہ زیانکار نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی جس سے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے قول کی تصدیق ہوتی ہے مزامین یہ تین آیات ہیں یا اسرار و معارف کے تھاٹھے مارتے ہوئے سمندر ہیں جن کا کنارہ ناپید ہے اور ان کی گہرائی بے انداز ہے عبارت کے اجاز کو دیکھ کر فرصحہ عرب تصویر حیرت من کر رہ گئے اور معانی کے شانِ اجاز کو دیکھ کر عقلِ انسانی دنگ رہ جاتی ہے علامہ ابن کسیر نے لکھا ہے کہ عمر بن آس ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے کہ ان کی ملاقات مسیلمہ کذاب سے ہوئی اس نائے گفتگو میں مسیلمہ نے پوچھا کہ بتاؤ اس عرصے میں تمہارے صاحب پر کیا نازل ہوا ہے عمر نے کہا بڑی مختصر اور انتہائی بلیغ صورت نازل ہوئی ہے اس نے پوچھا کون سی انہوں نے یہ صورت پڑھ کر سنائی چند لمحے اس نے توقف کیا پھر کہا اسی قسم کی صورت مجھ پر بھی نازل ہوئی ہے اور یوں پڑھنے لگا پھر داک طلب نگاہوں سے عمر بن آس کی طرف دیکھنے لگا اور پوچھا بتاؤ کیسی ہے انہوں نے جواب دیا کہ اے مسلمہ تجھے خوب علم ہے کہ میں تجھے پرلے درجے کا جھوٹا جانتا ہوں وبر بلی کا ہمشکل ایک جانور ہے جس کے دونوں کان اور سینہ بہت بڑے ہوتے ہیں اور اس کا بقیہ جسم بڑا بدصورت ہوتا ہے مسلمہ کذاب نے چاہا قرآن کریم کی اس نورانی صورت کا ایسے خرافات سے مقابلہ کرے بھلا قرآن کی آیات کے مقابلے میں اس ہزیان سرائی کی کیا وقت ہو سکتی تھی اہل ایمان تو کجا ایک ایسا شخص جو ابھی کفر و شرک کی آلائشوں سے علوتا ہے اس کا ذوق سلیم بھی اس مجموعہ خرافات کو مسترد کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے صحابہ اکرام کو اس صورت کی معنویت اور عظمت کا پورا پورا احساس تھا چنانچہ تبرانی نے عبیداللہ بن حفظ سے روایت کیا ہے کہ جب کبھی دو صحابی ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تو رخصت ہونے سے پہلے ایک صاحب یہ صورت پڑھ کر سناتے امام شافعین رحمت اللہ نے بالکل بجا کہا ہے کہ اگر لوگ اس ایک صورت میں ہی غور و تدبر کریں تو ان کی فلاح دارین کے لیے یہ ایک صورت ہی کافی ہے